اسلام علیکم ویورز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو رمضان مبارک آج لے کے آئیں ہوں میں آپ کے لئے املی کی چٹنی کی ریسپی ہم لیں گے اس کے لئے 200 گرام املی اور 100 گرام آلو بخار پانی میں ہم اس کو ڈالیں گے اور تھوڑی دیر کے لئے ہم ہائی فلیم پہ اس کو اوبال لیں گے اوبالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر تھنڈا کریں گے اور پھر ہم اس کو ڈالیں گے بلینڈر میں بلینڈر میں اگر آپ نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو ایسے بھی آپ کی گھٹلیاں الگ ہو سکتی ہیں ڈال لیں گے تو زیادہ ایزی لیے الگ ہو جائیں گی اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کریں گے اور ہاتھوں کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے آپ اس کو مسل کے گھٹلیاں الگ کر لیں اور اس کا پلپ الگ کر لیں آپ نے بہت اچھے سے اس کو جو ہے وہ سپریٹ کرنا ہے چمچ سے بھی کر سکتے ہیں ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں بلکل تاکے پلپ آپ کا الگ ہو جائیں اور گھٹلیاں الگ ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیرے کے لیے پتائیں گے املی کی چٹنی رمضان میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے چارٹ میں بھی سموس و پکڑوں کے ساتھ بھی املی کی چٹنی بہت پسند کی جاتی ہے آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہاں جی لیکوڈ ہمارا الگ ہو چکا ہے اب ہم اس کو چولے پر رکھیں گے اور اس میں ڈالیں گے مسالے سمپل سے مسالے آئٹ کریوں میں اس میں لال مرچ کوٹی لال مرچ نمک اور چاٹ مسالہ اور ساتھ میں اس میں ڈالوں گی زیرہ اور خوش دنیاں تھوڑا سا بھون کے اور کوٹ کے مسالہ ڈالنے کے بعد ہم تھوڑ دیر املی کی چٹنی کو پکائیں گے چٹنی جب ہماری تھوڑی پک جائے گی تو ہم اس میں آئٹ کریں گے آٹا ہم تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون میں نے آٹا آئٹ کیا ہے اس میں آٹے سے یہ ہوگا کہ چٹنی خراب بھی نہیں ہوگی اور تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے گی آپ چاہیں تو آٹے کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑے در پکانے کے بعد سب سے آخر میں میں اس میں آئٹ کروں گی وائٹ وینیگر وائٹ وینیگر سے تھوڑا تیسٹ انہانس ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی چٹنی جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوگی اور ساتھ ہی آپ نے اس میں چینی بھی آئٹ کرنی ہے گھڑ ہے تو گھڑ آئٹ کر لیں تقریباً تین سے چار چمچ آپ اس میں گھڑ یا چینی یا شکر آئٹ کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی ریسپی بنیں گی امید آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اس کے بعد اس کو آپ تھنڈا کر کے سٹور کر لیں کسی بھی بڑھنے میں ڈالیں کسی بھی پیکنڈ ڈبے میں ڈالیں اور سرف کریں پکوڑوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ یا چارٹ کے ساتھ بہت ہی مزے دار ریسپی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اجازت چاہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی مناصر ہو اللہ حافظ